نمسکر دوستو ابھی ابھی دو منٹ پہلے کی سب سے بڑی حیران کر دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے اتر پردیس کے گورکپور سے گورکپور میں دولا اپنی پریمیکا کے ساتھ رنگ رے لیا منا رہا تھا تب ہی دولن کے بھائی نے اسے دیکھ لیا اسے رنگیں ہاتھوں پکڑنے کے بعد ویڈیو بنا لیا اس کو لے کر دونوں میں مار فیٹ ہونے لگی ہے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس دونوں کو تھانے لے کر پہنچی بتا جا رہا کہ دولن کے بھائی نے اپنی بہن کی سادھی توڑ دی ہے جنکر کے مطابق کے ماملہ گورکپور جلے کے گل ریہا علاقے کے ایک گاؤں کا ہے یہاں بھٹ ہٹ چوکی چھیتر کے انترگت ایک گاؤں کے لڑکی کی سادھی اسی کے تھانہ چھیتر کے گاؤں میں تیہ ہوئی تھی سادھی تیہ ہونے کے بعد بانس اس تھان مندر پریسر میں دونوں کی سگائی بھی ہو چکی تھی آگامی چھ دسمبر کو سادھی ہونی تھی اس سے پہلے سکرار کی دوپیر لڑکی کا بھائی گاؤں سے بھٹ ہٹ آ رہا تھا اسی بیچ پپری گاؤں کے سامنے آیوس ویسویدھ ہلے کے بغل میں اس تھی بگیچے میں بے پہنچ گیا اس نے اپنے ہونے والے جیجا کو اس کی پریمیکہ کے ساتھ ایک پیڑ کے نیچے آپتی جنک حالت میں بیٹھے دیکھ لیا وہیں موکھے پر پہنچا تو خوٹو کھیچنے لگا اور ویڈیو بھی بنانے لگا اس کو لے کر دونوں کے بیچ مارپیٹ بھی ہو گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سادھی تیہ ہونے کے بعد یوک اپنی پریمیکہ سے ملنے پہنچا تھا وہیں بگیچے میں رنگ ریلیا منا رہا تھا اسی دوران اسی لڑکی کا بھائی وہاں پر آ گیا تھا جس سے یوک کی سادھی تیہ ہوئی تھی دولن کے بھائی نے جب دیکھا تو وہیں موکھے پر بگیچے میں پہنچ گیا اور اس کی ویڈیو بنا لی ہے ویڈیو بنانے کو لے کر دونوں میں مارپیٹ ہوئی اس ماملے کو لے کر گلریہ تھانا اسپیکٹر سنجے سنگھ نے بتایا کہ دونوں پکچوں کو تھانے بلا کر بات کی گئی ہے کسی نے کسی پرکار کی تحریر نہیں دی ہے تحریر ملتے ہی کارروائی بھی کی جائے گی تو بہت بڑی خوارے اس وقت آ رہی ہے اتر پردیس کے گورکپور سے جہاں ہونے والے جیجا کو سادھی سے پہلے ہی پریمیکہ کے ساتھ اپتی جنہ کی اسٹیتی میں پکڑ لیا ہے فیلال دونوں پکچوں تھانے کے اندر ہے اور وہاں دوستو بات چیز چل رہی ہیں اب تک کی سب سے بڑی حیران کر دینے